بلکہ بخاری اور مسلم میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر کسی مقروض کا جنازہ لائے جاتا تو آپ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتا جب تک کہ کرس اتر نہ جائے جب اللہ نے غصت دے دی غزب خیبر کے بعد تو اللہ کے نبی علیہ السلام خود پھر اس کا کرس اتار دیا کرتے تھے مقروض کا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت مبارکہ کو تلاوت کرتے تھے نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں آپ کہتے تھے کہ حالانکہ حق تو نبی علیہ السلام کے لیے قربانی کرنے کا ہے لیکن حضور اپنے حق میں اسے حق سمجھتے تھے کہ یہ میرے بچوں کی ماند ہے میں اس کا قرض اتار دوں ورنہ حکم یہ ہے کہ نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کہتے تھے اگر میں حق رکھتا ہوں نا اور میری بیویاں امت کی ماں ہیں تو یہ جو امت ہے یہ میرے بچوں کی ماں ہیں اور اگر اللہ نے مجھے وسط دی ہے تو میں ان کا قرض بھی اتار دوں سوچ کریں یہاں پہ پیر مریدوں سے کھاتے ہیں اور ہمارا پیر وہ ہے جو مریدوں کے قرضے اتار دا ہے اور وہ پیر کے جس کے لیے مریدوں کو جان چھڑکنی چاہیے وہ اپنے مریدوں کے لیے ایسی محبت کے جذبات رکھتا ہے مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر ان کے لیے حرص رکھنے والے ہیں اور رعوف اور رحیم ہیں یعنی وہ قوالٹیز جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کی ہیں اللہ کے لیے تو ہم ار رعوف اور ار رحیم بولتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے سورہ تعبہ میں درگزر فرمانے والے رحمت فرمانے والے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے محبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کا پڑوس نصیب فرمائے آمین